تو ایسا نہیں ہوتا ہے اور دوسری بڑی بات آتی ہے کہ یہاں آپ کو دو چیزیں سمجھنے پڑے گی ایک باغوانیس ہوتا ہے جس کو آپ بہت لیں گے اس کے لئے دوری بھی چلے گی چھوٹا کسان ہوتا ہے جس کو آپ چار پانچ بھی کا زمین ہے وہ سوچتا ہے پودے تو تھوڑے زیادے لگانے ہیں گنتی میں بھی وہ تھوڑے گھنے کر دیں تو آپ جب گھنے کی اور جائے گے جی تو آپ کو ایک چیز یاد رکھنا آپ پلانٹ ٹو پلانٹ گھنے لگا سکتے ہیں مگر رو کے ساتھ آپ کمپرومائز اب دوسری بڑی بات آتی ہے کہ اس میں میں کور کروں گا ٹریننگ سسٹر جب آپ خاص طور پر یہ سنگل لیڈر یہ آپ نے ٹول سپنڈل سنا ہوگا آپ نے ورٹیکل ایکسل سنا ہوگا تو ٹول سپنڈل کا بڑا سمپل سا فنڈا ہے کہ جو یہ مین لیڈر ہے نا آپ کا اس سے نکلتی جو شاکھا ہے نا جہاں سے وہ شاکھا نکلتی ہے نا جب آپ اس کو پیرلر کرتے ہیں ہریزنٹل تو جب آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کرے گے تو بیلو ہریزنٹل ہوتا کیا اس کا فارمولا کہ جہاں سے یہ ٹہنی نکلی ہوگی نا پیچھے سے اور یہ جو اس کی ٹپ ہوگی نا وہ ٹپ اس سے نیچے ہو نیچی ہے تب آپ کے کاربو ہائیڈریٹس والا جو فنڈا ہے نا وہ پورا گا اور یہ کنٹرول ہو کے بیمے کی اور جائے گا گے گروت میں نہیں جائے گا صرف گروت کیا جائے گی ہاں سے جب وہ کھڑی ہوگی نا چھوٹی سی ٹہنی جیسے یہ ہوگی کھڑی ہے صرف وہاں گروت آئی گی وہ بھی کم آئی گی جب آپ نے ٹہنی کی گروت رکنی ہے تو بیلو ہریزنٹل اس نیک سے اس ٹپ کو نیچے کرو تو یہ ہو گیا جا آپ کا ٹال سپنڈل سسٹر ساری شاکھا جب نیچے جائے جتنا گھڑا یہ بگیچہ لگا اس حساب سے ٹال سپنڈل کا سسٹر مہنا چاہے تھا اس میں کیا کام ہو رہا ہے ورٹیکل اور ایم نائن میں جب آپ ایک ڈنڈا پیدا کرتے ہیں اس کے اندر جو یہ شاکھائیں ہوتی ہے آپ کو بائی سے تیز شاکھا ایسی رکھنی ہے جس میں آپ فروٹنگ لیتے رہے ہیں ٹوٹل جو فیدر آپ اس میں پیدا کرے گے یا رکھے گے یا نکالے گے پہلے نکالے جائے گے پھر رکھے جائے گے وہ لگ بھگ آپ تیس کے آس پاس رکھے ایکسٹرہ برڈر نہ ڈالے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ نیچے سوپر سسادی جب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پہلے نوچنگ کرو پھر ٹوٹ پک کرو پھر یہ دھاگے کا کھچا کرو پھر اپنی لیبر کوسٹ کھائے کو کھرچے میں اتنا آپ کا سیمپل سا فارمولا ہے کہ 22-23 پہ فروٹ لینے اور ہر سال سال آپ کو کیا کرنا ہے جو دو دو ٹینے اس ٹینے کی اس ٹینے کے 50% سے جو اوپر موٹائی میں چلے جائے گے نا کتنے 50% اس کو آپ یہاں سے سٹاپ کر کے سال میں کاٹنے کتنے دو اس سال کاٹے دو اس کے اگلی سال سسٹم طریقے سے اس سے کیا جب آج آئے تب آپ اس کو دو دو ٹینے کر کے ہوتا ہے کہ آپ کی تو یہاں سوائل میں پوش ہے شاید آپ تین چار بھی کاٹ لے گے تو سٹریس میں یہ بڑا بڑا سنسٹی ہوتے ہیں سٹریس میں چلا جاتا ہے تیچی لیے آپ کو دھیان دکھنا کہ آپ کو پانچ سات ایکسٹرا برانچیز لے کے وہ سسٹم بنانے کے لئے تب آپ تھارہ بیس بائیس چوبیس کلو تک سیپ کا یہ ہے ورٹیکل ایکسس میں جب آپ بہت سارے ٹائنے لے گے پھر سے وہ ہی کام ہو جائے گا بھورا نا جی شیڈ اب دیکھو جی جو میں نے اپنی پریکٹس سے سکھا جو یہ 111 ٹائپ میں 111 پہ میرے پاس بھی ہے پلانٹ سیلنگ پہ ہے بڑے والے میں چھوٹے پہ نہیں کتابی کام تو میں میں نے کیا دیکھا کہ جو یہ ٹائر سسٹم اور ورٹیکل ایکسس ہے یہ زیادہ کام آگا ہمارے سے اس ٹائر سسٹم میں اور اس میں کیا کرے گئے آپ جو آپ کا فرس کیپ ہولڈ ہے جو پہلا سٹیپ ہے نیچے مال لو وہاں چار ٹائمیاں لیتے ہیں بسے یہ دیکھو یہ والا بھاگ تھوڑا کھا لیے اس کا نا یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے اس ٹائمین کے کوشش ہم یہ کرے کہ چار الگ الگ لشاں میں چار ٹائمیاں لے لیں اس کے بعد کا جو یہاں سے اوپر کا سپیس ہے ایک فٹ ڈیڑھ فٹ ڈو فٹ ڈو فٹ وہ آپ پر ہے کہ آپ کتنے میں سیٹسفائیڈ ہو رہے ہیں آپ اس کو بلنگ کر دیں گے کھا لیں پھر پھر اس کے اوپر اور لے گے آپ چار ٹائمیاں پھر اور ایک سٹر چھوڑے گے اس طریقے سے آپ لگ وقت چار پانچر فلورنگ کریں گے اس میں کیا ہوگا ایئر فلو لائٹ فلو پروپر ہوگا وہ ٹائمیاں بار کوئی گے نیچے تو اور ایک چیز ایم نائن کے اندر جو یہ برانچ ہے نا کوئی بھی جتنے بھی فیدر آپ لے لیے وہ کوئی بھی پرمنیٹ برانچیز نہیں مگر جو آپ کی ورٹیکل ایکسس ہے اس میں جو برانچ بن گی وہ پرمنیٹ برانچ ہے ایم نائن میں ایسا نہیں کہ جو ٹائمی پر آپ اگر آپ زندگی بار اس ہی میں سیو لیتا رکھ اس میں بھی قوالٹی ڈپ کرے گی وہ تب قوالٹی پہ جائے گا جب آپ اس کو کٹ کر کے یہاں سے نئی ٹہنی لے گی اتنے دور سے کٹے گے سٹب یہاں سے تو آپ کو ان چیز کا دھیان رکھنا ہے اور مجھے کیا لگا کہ جو آپ کے ٹائر سسٹم ہے وہ والا اس میں زیادہ اچھا بھی قوالٹی بھی آ رہی ہے اور پروڈکشن بھی اور یہ ٹائر سسٹم میں لگ بھگا پروڈکشن ڈپ کروڈکشن ڈپ کروڈکشن ڈپ کروڈکشن